دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کریاجی اور مختلف شہروں کے ہفتہ بار اجتماعات اور مختلف ملکوں میں مجھے سننے والے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ہو سکتا ہے یہاں کسی کو وسوسہ آئے کہ فلم سب نے مل کر دیکھی مگر ان میں جو لڑکی تلاوت قرآن کی شوقین تھی آخر اسی پر عذاب کیوں نازل ہوا نیس کروڑوں مسلمان آج کل فلمیں ڈیرہ میں دیکھتے ہیں اور ان میں سے روزانائی کئی افراد فوت ہوتے ہیں ان کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا ان وسوسوں کا جواب یہ ہے کہ ثوابی عذاب دینا اللہ رب العزت عز و جل کی مشیت پر ہے وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو بڑے سے بڑے نکوکار کو کسی چھوٹے سے گناہ پر پکڑ کر صدا میں مبتلا فرما دے چنانچہ پارہ تیسرا سورة البقارہ کی آیت نمبر دو سو چورہ سی میں ارشاد ہوتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سدا دے گا حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمان بن جوزی علی رحمت اللہ القبی عیون الحکایات میں اور حضرت علامہ جلال الدین سجوت شافعی رحمت اللہ تعالی شرع السدور میں نقل کرتے ہیں ایک شخص کا کہنا ہے ہم دو افراد نے ایک بار قبرستان میں نماز مغرب ادا کی کچھ دیر بعد مجھے قبر سے رونے کے آواز آنے لگی میں قریب گیا تو کوئی کہہ رہا تھا ہائے میں تو نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا میں نے اپنے رفیق کی توجہ دلائی تو اس نے بھی قریب آ کر وہی آواز سنی ہم وہاں سے چلے گئے دوسرے روز میں نے پھر وہی نماز پڑھی وقت مقررہ پر اسی قبر سے پھر وہی آواز سنائی دی مجھ پر دہشت تاری ہوئی اور گھر آ کر میں دو ماہ تک بیمار پڑا رہا تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنائی بھائیو ظاہراً نیک آدمی کا عذاب نظر آنے میں یہ حکمت ملکل واضح ہے یہ کوئی اپنی نیکی کو کافی سمجھتے ہوئے خود کو عذاب سے محفوظ و مامون تصور نہ کرے بلکہ سبھی کو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بے نیازی سے حران لرزاؤں ترسا رہنا چاہیے کوئی اپنے بارے میں اللہ عزب وجل کی خفیہ تدبیر سے آگا نہیں رہا یہ کہ فلم ایڈیرہ میں دیکھنے والے روز ہی مرتے ہیں آخر ان سب کا عذاب کیوں نظر نہیں آتا اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو نہیں ہو رہا اس کا ہمیں علم ہی نہیں اور اگر ہو بھی رہا ہے تو ہمیں نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہمیں اللہ عزب وجل سے درنا اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اور عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے فلم دیکھیں اور جو گانے سنیں کیل اس کی آنکھ کانوں میں ٹھکے فلم بھی کی آنکھ میں دوزخ کی آگ بعد مردن ہوگی تو ٹی وی سے بھاگ ایک اسی طرح کی عبرتنا کے حکایت مزید سماعت فرمائیے عرب میں دو عرب شریف میں دو باعمل دوست رہا کرتے تھے ایک ریاض میں اور ایک جدہ شریف میں ریاض والے دوست کا انتقال ہو گیا ایک دن جدہ شریف والے دوست نے ریاض والے مرغوم دوست کو خواب میں عذاب میں مبتلا دیکھ کر اس سے عذاب کا سبب دریافت کیا تو مرغوم کہنے لگا مجھے فلموں اور ڈیراموں سے اگرچہ نفرت تھی مگر اپنے بچوں کے اسرار پر میں نے ان کو ٹی وی خرید کر لا دیا آہ میں جب سے فوت ہوا ہوں اپنے گھر والوں کو ٹی وی لا کر دینے کے سبب عذاب میں مبتلا ہوں ہائے وہ تو مزے دے لے کر ٹی وی پر ڈیرامے دیکھتے ہیں اور میں قبر میں عذاب بھگت رہا ہوں بھائی مہربانی کیجئے مجھے پر ترس کھائیے اور میرے گھر والوں کو سمجھائیے کہ وہ ٹی وی کو گھر سے نکال دیں جب صبح ہوئی تو جدہ شریف والے دوست کو رات والا خواب یاد نہ رہا دوسری شب پھر اسی طرح خواب دیکھا جس میں اس کا مرغوم دوست چلا رہا تھا میرے گھر سے جلدی ٹی وی نکلوا دیجئے چنانچہ وہ بزری یا یہ ہوائی جاز فوراں ریاض پہنچ گیا تمام گھر والوں کو جمع کر کے اس نے اپنا خواب سنایا سنتے ہی سارے رونے لگے بڑا بیٹا جذبات کے عالم میں اٹھا اور ٹی وی کو اچک کر زور سے زمین پر پٹک دیا ایک دھماکے کے ساتھ ٹی وی کے پرخچے اڑ گئے اس نے گھر میں اعلان کیا انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی بنخورس ٹی وی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگا کہ اسی کے وجہ سے ہمارے پیارے ابو جان قبر میں عذاب میں گریفتار ہوئے جدہ شریف والا دوست جب رات سویا تو اس نے اپنے مرعوم دوست کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا مرعوم مسکرا کر کہہ رہا تھا جس وقت میرے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹکا الحمدللہ عز و جل اسی وقت مجھ سے عذاب دور ہو گیا صلو علی العبیر چھوڑ دے ٹی وی کو وی سی آر کو کر دے راضی رب کو اور سرکار کو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو جو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اور دیگر شہروں میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیگر ممالک میں سن رہے ہو دیکھا ٹی وی کس قدر تباہکار ہے آہ آج ہر قصو ناکس اس تباہکار کی مغبت کا شکار ہے افسوس آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈیرہ میں دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل عیبی نہ رہا اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے جناب ہمیں فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہم نے تو فقط بچوں کے لیے لیا ہے اگر ہم گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں اے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے استعمید بھائیو کیا یہ جواب آپ کو حشر میں چھوڑا لے گا ہرگز نہیں یاد رکھئے آپ پر اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے چنانچہ پارہ اٹھائیس سورت تحریم کی چٹی آیت میں اللہ رب العالمین جل جلالہو ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قوان فسکم واغليكم نارا واقودها اللہس واقودها اللہس والغجارة علیها ملائکة غلاظ شداد شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یقمدون میرے آقا حلاظت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمہ رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت علم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت اللہ ماں مولانا الحاج امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ قرآن گنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کر رہے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں